بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے حمدم میرے دوست بھائے عفت سہر طاہر کاہی اور انابی رنگ کی لمبی فروگ اور چڑیدار پجامے میں وہ بہت حسین لگ رہی تھی ماشاءاللہ میں تو سمجھی یہ دلم بن کے یہ روپہ ہے تم تو ہر روپ میں چاند ہو نرگس فپو نے اس کی پیشانی چومی اور اس پر سے نیلا نوٹ پار کے کام والی کو تھمایا ہانیا سب کے بیچ نروس سے ہونے لگی فروگ کے گلے پر ہوئے نفیز سے کام اور دو رنگے نگوں کا عکس اس کے رکساروں پر بڑھ رہا تھا جدید ڈیزائن کے کپڑے پہن کے اور پارلر سے تیار ہو کے تو سب بھی چاند لگتے ہیں مامے زینی نے تنک کر کہا تھا اس سے نرگس فپو کا توصیفی انداز اور ہانیا کو یوں بے اختیار سراہنا برداشت نہیں ہوا تھا تو تم بھی پارلر کا ایک چکر لگا لیتی اے بار ٹائی کے نوٹ بانتا ہی دھر آیا تھا سادگی سے بولا تو سب دبی آواز میں ہسنے لگے زینی کی رنگت سرک پڑ گی تم تو مجھ سے بات بھی نہ کرو عباد ہانیا کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا ہانیا کی نگاہ بے اختیار سامنے دیوار پر لگے کدے آدم آئینے کی طرف اٹھی جس میں ان دونوں کی کٹھی شبی تھی اس قدر مکمل اور خوبصورت جوڑی ہانیا کو لمحے بھر کو خود راشق آیا مگر جو ہی اسی آئینے میں عباد سے نگاہ ملی تو اس نے اپنی توجہ ہٹا لی اور اپنے ہاتھ میں پکڑا پاؤچ چیک کرنے لگی اس کا دل جانے کی اسی پل بڑی بیترتی بھی سے دھڑکا تھا زونیا اور علی کی جوڑی بھی بہت اچھی لگ رہی تھی مگر جو بات ہانیا اور عباد کے لیے دیئے انداز میں دکھائی دیری تھی سب کو وہ زونیا اور علی کے اونچے کہکوں اور ہاتھ پہ ہاتھ مارڈے میں مفقود تھی فروگ کی ہم رنگ پینسل ہیل پر اسی دو رنگ کے حوبصورت سے نگینیں جڑے ہوئے تھے مگر اسی نازک اور ہانیا کی پسندیدہ سینڈل کے سینڈل کے سٹرائپس نے اس کے نازک پیروں کا حشر کر دیا تھا سٹیج پر چڑھنے تاکہ بعد اس کی حالت بھام چکا تھا ماما نے دنیا داری کوئی سہی مگر زونیا کے ولیمے میں بارحال ہانیا اور عباد کو صحیح معنیوں میں پروٹوکول دیا تھا ابھی بھی ان دونوں کو دلہ دلن کے ساتھ فوٹو سیشن کے لئے اوپر بلایا تھا عباد دو سڑھیاں تیہ کر چکا تھا ہانیا کے اچھکچارٹ محسوس کر کے واپس پلٹا اور اس کی طرف ہاتھ بڑھایا میری سینڈلز تنگ کہا رہی ہیں تو جی ہی انداز میں کہتے ہو لاپروائی کا ستاثر دیتے ہوئے ہانیا نے اس کا ہاتھ تھام کر سڑھیاں تیہ کی ہو ہو سالی صاحبہ علی ہانیا کو دیکھ کے چہکا عباد نے ایک گہری نگاہ علی کے بے تکلف انداز پر ڈالی سادیا آپی اور مویز بھائی عباد ہانیا زونیا اور علی کے جوڑے سٹیج پر موجود تھے فوٹو سیشن ہو رہا تھا ہنیمون کا تو سوچ ہی لیا ہوگا تم نے زونی کیوں علی یورپ کا چکر تو لازمی لگے گا تمہارا سادیا آپی کی یوں ہی نہیں سوجی تھی یقیناً ہانیا اور عباد کو احساس سے کم تری دلانا مقصود تھا ہاں سوچا تو ہے مگر پہلے ہانی بتائے گی یہ کہاں جا رہی ہے زونیا نے اترا کر کہا تم بتا دو میں نے ابھی ان خرافات کا نہیں سوچا ہانیا اپنی دلکشتی مرسکرات کے ساتھ بولی پھر میں نے تو سوچ لیا کہ یورپ ہی جانا ہے مگر آپ سالی صاحبہ کو دیکھ کر جی چاہ رہے کہ انہی کے ساتھ نکل جاؤں اپنی طرف سے علی نے بڑی شرارت سے کہا تھا مگر زونیا کا رنگ میک اپ کے باوجود اڑتا ہوا محسوس ہوا اور عباد جس طرح سے جھٹکے سے کھڑا ہوا ہانیا کو لگا کہ وہ علی کو مارنا ہی نہ شروع کر دے گھبرا کہ وہ خود بھی اٹھ گئی علی کا مطلب یہ نہیں تھا عباد ماما کو علی کے اس کھٹیا مزاق پر صفائق دینے کی ضرورت محسوس ہوئی جی میں سمجھ رہا ہوں اٹھو کافی فورٹوی سیشن ہو گیا جی خود ہانیا کو بھی علی کا بہودہ جملہ پسند نہیں آیا تھا ایم سوری جسٹ اور جوگ علی نے ڈھٹائی سے اپنی بہودگی کو مزاق کے خاتے میں ڈالا آدمی کی زبان سے نکلا ہر جملہ اس کی ذہنیت سے داد کا پتہ دیتا ہے مسٹر علی آج آپ کی ذہنیت کا پتہ چل گیا وہ سردمری سے کہتا ہانیا کے ساتھ سٹریٹ سے نیچے اتر آیا وہ دونوں اپنی ٹیبل پر آئے تو ہانیا خاموشی سے نرگس پوپو کے پاس بیٹھ گی کرن اور ساتھ بیچارے اپنی طبعہ کے برخلاف خاموشی سے ایک کونے میں ماں کے ساتھ بیٹھے بیٹھے تھے یقیناً ماما نے انہیں کوئی لفٹ نہیں کرائی تھی وہ لوگ خالیا باقی سے لائلنٹ بیٹھے تھے آپ لوگ مزید بیٹھیں گے ابھی اس کے تیور اور کسی کوئی نہیں تو ہانیا کو ضرور سمجھ میں آ رہے تھے وہ خفیف سے یوں ہی چہرہ گھما کر سٹیج کی طرف دیکھنے لگیں کیا مطلب ہے تمہارا؟ ہاتھ لگانے تھوڑی آئے تھے ہم نرگس فپو نے نرازگی سے کہا یہاں مو لگانے کے قابل بھی کوئی نہیں ہے وہ اختیاری و تلخی سے کہتا نرگس فپو کا رنگ فکر کر گیا ہانیا کو اس کے الفاظ اچھے تو نہیں لگے تھے مگر فیلحال علی کے بہودہ فکرے کے زیرے اثر وہ یہ سب سننے پر مجبور تھی وہ یہی علی کا کہا جملہ اگل دیتا تو یہ بات دماغ تو ٹھیک ہے نہ تمہارا؟ فپو با مشکل کہہ پائی تھی تب تک وہ چھوٹے بھائی بہن کے خیال سے خود کو سبھال چکا تھا بہت تھک کہ امی اتنے دنوں سے بھاگ دور میں لگا ہوا وہ فوراں ہی ماں کی شانوں کے دباتہ نارمل ہو گیا مگر فپو کو بہو کے سامنے اس کے بلے ہوئے الفاظ سخت مایوب لگے تھے سو وہ فوراں ماننے کے حق میں دکھائی نہیں دی رہی تھی کھانے کے دوران ماما ان کی طرف آئی ٹھیک طرح سے کھائیں آپ لوگ انہیں نے شاید بیٹی کا تھوڑا سا خیال کر ہی لیا تھا ہانیہ نے ہلکا سے سکون محسوس کیا ورنہ ماما تو سب پر یوں ہی ظاہر کر رہی تھی جیسے فقط سادیا آپی اور زونیا ان کے اولادیں ہیں ویسے بھابی آپ کی فیملی میں لوگ بولتے بہت کام ہیں میں تو جب سے آیا ہوں کسی سے بات کرنے کو ترز کیا ہوں ساد نے کھانے کے درمیان اسے شرمندہ کر دیا اوپر سے عباد کی تنزیہ نگاہیں تمہیں جو عادت ہے ہر وقت بولنے کی تمہاری تو زبان اکڑگی ہوگی کرن نے اس کی بات کو ہوا میں اڑا دیا ہانی بیٹا ٹھیک تھڑا سکھا ہونا نرگس پوپھو سے بدلی سے بریانی میں چمچ کھوماتے دیکھ کر نرمی سے بولی جی عباد نے ان کے کہنے کے باوجود ایک لکمہ بھی نہیں چکھا تھا مکس کیتھرنگ تھی یقینا مردوزان کی تخصیص نہ ہونے کے باعث ہی عباد نے قدرے کونے میں نشست چونی تھی بڑی جلدی فارغ ہوگے تم پاپا نے بلاخر عباد کو آ لیا تھا ان کے کوئی درینہ دوست بڑے سالوں کے بعد ملے تھے ابھی انہوں نے شوڑا تھا جی اور آپ نے کھانا کھا لیا ہے وہ عدب سے کھڑا ہوا تو ہانیا کو بہت اچھا لگا اس نے ابھی تک مویز بھائی اور علی کو پاپا کا اتنا عدب اور احترام کرتے نہیں دیکھا تھا ارے یار ہم کہاں کھا سکتے ہیں مراغن لوازمات ہمارا تو بھرہیزی کھانا ہوگا پاپا مسکرائے تو بیچینز ہی ہونے لگی چمچ رو کیوں نے دیکھا پاپا آپ نے ابھی تک کچھ بھی نہیں کھایا ارے یہ تو بولتی بھی ہیں ساد نے کرن کی طرف جھک کر حیرت سے سرگوشی کی تو اس نے گھورا بس ابھی گھر چل کے لے لوں گا کچھ گھر میں کسی نے کیا بنا کے رکھا ہوگا پاپا اور اتنے دنوں سے تو فنکشنز چل رہے ہیں تو آپ نے وہ بیچین ہوتھی ماما نے اتنی زہمت کہاں کی ہوگی کہ شہر کے لئے الگ سے پرہیزی کھانا بنا لیتی اب اتنا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہماری ڈال سرینہ سے اپنے پسند کے پرہیزی کھانے بنوا کی کھا رہا ہوں میں انہیں نے کل وقت ملازمہ کا حوالہ دیا تو وہ کچھ مطمئن سے ہوئی ہم ابھی نکر رہے ہیں مامو جان آپ چلیں نا ہمارے ساتھ میں نے بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا گھر جا کے ذرا انجوائے کرتے ہیں عباد نے بڑی خوش اخلاقی سے کہا ارے بھائی تمہارے لئے تو دعوتیں عام ہیں جو جی چاہے کھاؤ پاپا تھٹکے اتنے دنوں سے یہی ہی ہیوی کھانا کھا رہا ہوں طبیعت بوجل سے ہوگی ہے کچھ لائٹ سے کھانے کو دل جا رہا ہے وہ ہلکے پھل کے انداز میں بولا اور وہ ہانیہ کے ہاتھ کا پکا کھانا ہی ہو سکتے کیوں ہانی پاپا کا ہاتھ شفقت سے اس کے سر پر آٹھہرا تو اس کی آنکھوں میں نرمی سے اتری جی پاپا کیوں نہیں پاپا اور نرگیس پوپو واپسی پر سب سے سٹیج پر مل کے آگے واقعی کوئی نہیں گیا ماما اور سادیہ ابھی تصویریں بھنوانے میں مصروف تھی انہیں ہانیہ سے ملنے کا ذرا بھی خیال نہ آیا ہانیہ کو اپنی شادی کے لمحات یاد آئے ماں بہنوں کو اس طرح اس نے کسی بھی وقت اپنے آس پاس محسوس نہیں کیا تھا اب چل بھی پڑو یا گاڑی یہیں لے کر آؤں عباد کی آواز پر اگڑ بڑا کر حواس میں لوٹی پاپا اور پھوپو شاید نکل چکے تھے ہانیہ نے ایک نظر اس کے سنجیدہ چہرے پر ڈالی پاپا کے سامنے وہ اور ہی عباد ہوا کرتا تھا وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی کتنا جیت چاہ رہا تھا کہ ماما اسے گلے لگا کے رقصت کرتی سونی مزید ٹھہرنے کا اسرار کرتی اس کی سیاہ آنکھوں کی سطح پر نمی سے پھیلنے لگی منظر کچھ تھندلا سکے پاؤں کسی چیز سے رپٹا تو وہ سیڑھیوں سے گرنے کو ہی مگر کسی مہربان ہاتھ کی گرفت نے اس کے بازو کو اپنے گرفت میں لے کر سبھال لیا پارکنگ تک وہ کسی ننی بچی کے ماند اس کے ساتھ یوں ہی چلتی ہوئی آئی پھپو کرن اور ساتھ گاڑی میں بیٹھ چکے تھے جبکہ پاپا پاس کھڑے پھپو سے باتوں میں مصروف تھے وہ بے اختیار بازو چھڑاتی پاپا کی طرف بڑی گاڑی میں بیٹھے نا پاپا پاپا نے ہستے اس کا سر سینے سے لگا کر چونگ لیا وہ تو مزاگ تھا بیٹا ابھی میں گھر جا کر کھانا کھاؤں گا اور پھر ریسٹ کروں گا پاپا پلیز سب تو بھی یہیں آپ گھر اکیلے جا کر کیا کریں گے وہ بے چین سی ہونے لگی کمان ہانی جہاں اتنی عمر تنہا گزار دیا وہاں تھوڑا اور سے وہ ہلکے پھل کے انداز میں بولے تو اس سے رونہ آنے لگا چلے نا مامو جان کچھ دن وہاں چل کے رہیں عباد نے بے اسرار کیا سفر کافی لمبا ہے یار ابھی طبیعت اجازت نہیں دیتی ہے انہوں نے عباد کا شانہ تھکت پایا اور پھر اسے گلے سے لگایا ہانی کا خیال رکھنا یہ میری سب سے پیاری بیٹی ہے بہت دھیمی طبیعت کی اور فرمبردار ہانیہ کے دل بھرنے لگا پاپا کو واقعی اس سے بہت محبت تھی ورگنا کیا انہوں نے یہ الفاظ علی سے زونیا کے متعلق کہیں ہوں گے وہ جانتے تھے کہ زونیا کو اپنا خیال کروانا خوب آتا ہے اور ماما انہوں نے ایک دفعہ بھی ہانیہ اسے گھر چلنے کو نہیں کہا تھا حالانکہ مکلاوے کی رسم باقی تھی رسم نہ صحیح دنیا داری صحیح مگر وہ تو ایسی مصروف تھی کہ ایک ہی بیٹیوں نے یاد تھی اور اس کی موڈرن سسلار ہانیہ بہت برے دل کے ساتھ واپس آئی تھی اگلا روز قدرے پرسکون تھا شادی کا ہنگامہ تھما تو مہمان اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے ماما کا فون آیا تم آج آ جاتی بات کے ساتھ زونی تو کل ہمارے ساتھ ہی آگی تھی ہانیہ کو رونہ آنے لگا تو وہ ضبط کرتے ہوئے بولی بہت جلدی یاد آگیا آپ کو تو تم خود ہی اپنے شوہر کا دمچلہ بھنی ہوئی پھیر رہی تھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر ہستی بولتی تمہیں پتہ بھی چلتا کہ ہماری بیٹی آئی ہے ماما ادھار تو رکھتی ہی نہیں تھی وہاں ہسنے بولنے کو تھا ہی کیا بولنے تک کی تو تمیز نہیں تھی علی کو ہانیہ کرتی مگر ماما شاید کل والے معمولی اثر سے نکل چکی تھی اب بس بھی کرو ہانی پہنوئی تو سالیوں سے پتہ نہیں کیسے کیسے مزاگ کر لیتے ہیں علی نے ایک ذرا سے جملہ کیا کہہ دیا تمہارے گواز شوہر نے قیامت اٹھا دی علی بھی بعد میں باتیں بنا رہا تھا تو اسے ضرورت ہی کیا تھی اتنا فضول بولنے کی ہانیہ اس بحث سے اکتاس ہی گئی تھی ہاں بھئی اب تم تو انہی دکیان اسی لوگوں کی زبان بولو گی دو دن ہوئے نہیں کہ سب بھول گی ماما کے تنز نے اسے کیا کچھ نہیں یاد دلایا تھا اس کا دل یا اخلقت ہر بات سے اچھا اٹھو گیا میں پھر کسی دن آؤں گی ماما ابھی میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے کیا ہوا طبیعت کو ماما کی بات درمیان میں ہی تھی کہ فون سادھی آپی نے جھپٹ لیا ابھی دو روستہ ہی ہوئے شادی کو اور تمہاری طبیعت بھی خراب ہونے لگی سادھی آپی بے تکا بولی تھی ہانیا کے کانوں سے دھوا نکلنے لگا تم نے پاس بھی کیوں آنے دیا اس اجڑکوار کو سراسی شکل ہی تو اچھی ہے بس مینرز کی تو سپیلنگ بھی نہیں آتے ہوں گے اسے عزت کو بھولتی ہانی کیسے دم بھرتا تھا تمہارا ہانیا گنگ سے سنے گئی جلدی سے اس چھنٹٹ کو ختم کرو ہانی تمہاری من پسند زنگی تمہارا انتظار کر رہی ہے ہم سب ہیں نا تمہارے ساتھ پاپا کی فکر مت کرو عزت تمہارے انتظار میں ہے دیکھنا ہاتھ کا چھالا بنا کر رکھے گا تمہیں اس کی کیفیت عجیب سے ہونے لگی اگلے روز نرگز پوپو کے کہنے پر وہ لاہور جانے کے لئے تیار ہو رہی تھی جب وہ تپا تپا سا کمرے میں آیا وہ بالوں کو ڈرائر سے خوشک کر رہی تھی اسے آئینے میں دیکھ کر بھی انجان سے بھنی رہی مگر وہ شاید اسی سے دو دو ہاتھ کرنے آیا تھا شادی ہو گئی نا اب شادی ہو کر یہاں آ گئی ہو تو یہ روز روز جانے کے کیا تک بھنتی ہے روز روز ہانیا کو برا لگا آئینے میں اسے گھور کے دیکھا میرے خیال میں شادی کے بعد آج میں پہلی دفعہ جا رہی ہوں تک تو کوئی نہیں بھنتی نا جہاں چاہتے نہ ہو وہاں خود سے جائے نہیں کرتے ہانیا بکار وہ جتانے والے انداز میں بولا تو ہانیا یوں تڑپ کے اٹھی پھر تو مجھے یہاں بھی نہیں آنا چاہیے تھا لمحے بھر اسے دیکھنے کے بعد وہ آرام سے بولی یہ تو تم پہلے سوچتی آپ تو آ چکی نا غلطی ہوگی میری زندگی کے سب سے بڑی سوچی سمجھے غلطی ہیں اس کے آنکھیں نم ہونے لگیں اگر عیزت سکندر کا ساتھ ہوتا تو زندگی کا یہ رنگ ہوتا وہ سوچ کے رہ گی تم جب چاہو اپنے غلطی صدھار سکتی ہو تنظر تلخی سے بھرپور جواب نے ہانیا کو سلگا دیا پر کاٹ کر پنجرہ کھولنے رہائی کا اذن دینے والا سیاد وہ تو میں ضرور ہی صدھار ہوں گے عباد رضا اس کے طرف پر لٹتے ہوئے ہانیا کا لہجہ بھی تلخ تھا ضرور عباد نے فل فور کہا مگر ابھی جو میں کے صدھار ہی ہو امی سے جا کر کوئے تم میرے بجائے ساتھ کے ساتھ جانا پسند کرو گی میں وہاں جانا نہیں چاہتا اس نے دل کی بات کہہ دی تھی میں کسی کے ساتھ بھی جانا پسند نہیں کرتی مجھے گاڑی میں بٹھا دوں میں اکیلی بھی جا سکتی ہوں پاپا کو بھی تو پتا چلے تمہاری نام نے ہاتھ فرما برداری اور اچھائی کا وہ چٹکی عباد نے بے اختیار انگر شہادت اٹھائی اور وان کرنے والے انداز میں گولا بیہیور سلفانیا ایسا لہجہ مجھ سے بردارش نہیں ہوتا تو تمہیں کرنا پڑے گا میں تم سے ایسی بات کروں گی اس کا انداز اٹیالہ تھا میں نے تمہیں کیا سوچا تھا اور تم بے اختیار متاسفانہ انداز میں کہتے ہو وہ اکدام رکیا پھر اسے دیکھتے ہوئے بولا کافی تمیز سکھانے پڑے گی تمہیں میرا بھی تمہارے بارے میں یہی خیال ہے ہاتھوں کا مساج کرتے ہو ہانیا کا لہجہ تپانے والا تھا مگر وہ یوں تپے گا ہانیا کو ایک فیصد بھی اندازہ ہوتا تو وہ بولنے سے پہلے سو دفعہ سوچ لیتی جب وہ حواس میں آئی تب تک کہ بعد اسے سٹول سے اٹھا کر بیٹ پر پھینک چکا تھا اس کے قریب جھکتے ہوئے بات کے لہجہ کافی سے لگتا ہوا تھا کافی سے زیادہ بتمیز ثابت ہو سکتا ہوں میں کہتے ہوئے وہ رکا اس کی گرم ساسوں نے ہانیا کے رکسار کو چھوا وہ ساکت سے تھی وہ دوبارہ بولا مگر تم میں ابھی وہ بات ہی نہیں ہے بہت دھیما نرم مگر حکارت بھرا لہجہ یا شاید ہانیا کوئی اس کے لفظوں نے تحکیر کے حساس دلایا وہ ہر بڑھا کر حواظ میں لوٹی تھی تم تمہاری حمد کیسی مجھے ہاتھ لگانے کی اندازہ کر لو اب تم کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں اور باہر جا کر امی سے کہہ دو کہ تم کسی قیمت پر میرے ساتھ لاہور نہیں جاؤگی اٹمینان سے کہتا وہ اسے بستر سے اٹھنے کا اشارہ کر رہا تھا جلدی بوشتی وہ بستر سے اتری تو وہ تکیہ اٹھا کر بٹھ کے وست میں رکھتا اوندہ سیدھا لیٹ گیا تھا چاہوں کی تمہیں ہر قیمت پر تمہاری ساتھ دیکھتی ہو میں بھی تانت پیستے اس نے سوچا اور تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل آئی لانچ میں زینی اور کرن باتوں میں مصروف تھی زینی کی نگاہ کا کٹیلہ پنہانیہ کو صاف محسوس ہوا تھا مگر وہ نظر انداز کرتی کرن کی طرف متوجہ ہو گی پھپو کہاں ہیں امی تو نہار یہاں بیٹھے ہیں کرن نے بتاتے ہو آفر کی تو وہ کچھ سوچ کر وہیں بیٹھ گئی کہ کرن اس کے دائیں جانے اور زینی بلکل سامنے بیٹھی تھی اب بھی کہاں ہیں ٹانگ پر ٹانگ جمعہ شہانہ سے انداز میں بیٹھی زینی نے جس طرح اس سے پوچھا اس نے ہانیا کو جی بھر کے سلگایا کمرے میں ہیں تم نے دیکھا نہیں تھا جاتے ہوئے ہانیا نے بھی قدرے تیکھا انداز اپنایا کمرے میں کیا کہا رہے مجھے میری دوست کے گھر لے کے جانے اس نے زینی کا استحقاق بھراتے ہی اس لہجہ اچھا تب ہی وہ لاہور نہیں جانا چاہ رہا اس نے کلس کر سوچا میں دیکھتی ہوں شاید امی نہا چکی ہوں کرن بوجلد اٹھی اس کا ارادہ ایکینا پھوپو کے جلدی سے یہاں بلانے کا تھا ابھی تو فیلحال وہ ریسٹ کر رہے ہانیا بھی مقابلے پر اتر آئی یہ بات سے دلی وابستگی نہ سہی مگر زینی کے انداز بہت دل جلانے والے تھے اسے تو وہ سیدھا کر کے ہی چھوڑ دی یہ ریسٹ کرنے کا کون سا ٹائم ہے زینی نے ناغواری سے کہا تو آرام سے بولی وہ اب میریڈ ہے زینی جب ٹائم ملے گا تب ہی ریسٹ کرے گا نا دمیں بھر کو زینی کی بولتی بند ہوئی ایک دم وہ تیزی سے اٹھی میں ابھی دیکھتی ہوں اس کو میں نے کہا بھی تھا اسے کہ آج مجھے لازمی جانے زینی کا انداز جارہانہ تھا بیڈروپ میں مت جانا زینی ہاں وہ باہر آئے تو تم اسے جو جی چاہے بات کر سکتی ہو وہ بڑے اتمنان سے اس کی حدود واضح کاری تھی زینی کے بگڑے ہوئے تاثرات دیکھ کر اس کے اندر سکون کا سانس اترنے لگا نئی نشادی ہے نا اس لئے روٹین ذرا ڈسٹرب ہے باتوں باتوں میں آدھی رات گزر جاتی ہے بے وقت نیند تو آئے گی ہی نا اس نے مزید بے پرک کی چھوڑی انداز میں ترہت سی تھی مگر وہ بھی جی بھر کے زینی کے تاثرات سے محسوس بھی نہ ہو پائی تھی کہ عباد کی آواز نے بمکہ سے دھماکہ کر دیا ہاں بلکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم تمہیں بھی تو اتنی مشکلوں سے جگائے ہیں میں نے بے تکلف سے لہجہ ہانیا کو مزاق اڑاتا ہوا محسوس ہوا وہ عباد سے نگاہ نہ ملا پائی تھی اس پر متضاد وہ ہانیا کے بلکل ساتھ آ کر بیٹھ گیا بیٹھو نے زینی کہاں جا رہی ہو میں نے تم سے کہا تھا نا کہ مجھے ہر حال میں میں مونہ کے گھر جانے زینی نے غصے سے کہا کم آن لے چلتا ہوں نا غصہ کیوں ہو رہی ہو سوفے کی پش پر اس نے بازو پھیلایا تو اس کا ہاتھ ہانیا کی گردن چھونے لگا ہانیا کی دھڑکن منتشر سے ہوگی زینی کی کھچے ہوئے تاثرات کو مسکرات نے ایک دم سے بدل دیا تھا بگر پھپو وہاں آ گئی تھی فیلحال تو تم تمام پروگرام کینسل کرو کیونکہ ہانیا نے میکے جانے ہیں مامے پلیز ساتھ بھی تو ہے نا زینی نے یوں کہا جیسے وہ عباد کی نہیں ساتھ کے نکاح میں ہو تم اپنے فرنڈ کے گھر ساتھ کے ساتھ جا سکتی مگر میں اپنے میکے اپنے شوہر کے بغیر نہیں جا سکتی ہانیا نے قطیت سے کہا زینی نے پاؤں پٹھکے تم بدل گئے وابی وہ بھاگنے کے سے انداز میں پلٹ گئی زینی رکا تو زینی عباد نے اسے آوازیں دی مگر اپنی جگہ سے اٹھا بھی نہیں چانے دے اسے خوامخواہ میں بات بڑھائے گی پوپو نے عباد کو روکا آپ بھی نا بیچاری کا دل ہی رکھ لی تھی وہ مسکر آ رہا تھا ہانیا کو اس کی آواز سے بنا دیکھی پتا چل گیا جو دل تمہارے حوالے کیا ہے نا تم بس اسی کا خیال رکھو اور ابھی تک تیار نہیں ہوئے تم پوپو نے تنبیہ انداز میں کہتے اس کا جائزہ لیا ان کا تو پکا ارادہ تھا شاید میمونہ صاحبہ کے گھر جانے کا ہانیا نے تنزیہ کہا تو وہ زور سے کہکہ لگا کر اسا سویٹ سوفے کی پشت پر پھیلے ہاتھوں کی انگلیوں نے ہانیا کے رکھ ساروں کو چھوا تو وہ بھی اختیار اٹھ کھڑی ہوئے پوپو تولیے سے رگڑ کر بال خوش کرتی بات کو ڈانٹ رہی تھی اٹھ پی جا ہوا بچی بیچاری گھر والوں سے ملے کو تڑپ رہی اور تم اپنے ڈرامویں میں مگن ہو بچی سے تو پوچھ لیں یہ بھی میرے ساتھ جانا چاہتی ہے یا نہیں ورنہ ساتھ ہی چھوڑ آئے گا وہ ماں سے مخاطب ہوا تھا برظاہر سادہ لہجہ مگر تنز بھامپنے والے خوب بھامپری تھی میں آپ جناب ہی کے ساتھ جاؤں گی کیونکہ میں یہاں آپ ہی کے ساتھ آئی ہوں زینی کے حوالے تو ہرگز نہیں کروں گی تو اس نے دلے دل میں سوچ کر تنزن کہا مگر وہ جھون جھون گیا واہ امی کیا باد اب بہول آئی ہیں اس قدر عزت رہترام ولی نہ ہو جاؤں میں کہیں پوپو نے مسکرہت دباتے اس کے شانے پر ہاتھ مارا دو منٹ میں تیار ہو کے آؤ بھائی صاحب کا فون دو بار آ چکا ہے پاپا کی فون کا سن کر وہ اندر تک مسترب ہوگی پوپو کا حکم نامہ پا کر عباد اٹھ کر تیار ہونے چلا گیا مگر کافی دیر بعد پرانے میکزین مگر کافی دیر پرانے میکزین کے ورگ گردانی کرنے اور کرن کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے جواب دیتی جب وہ اکتا گی تو اٹھ کے کمرے میں آئی سائے بہادر نہاد ہو کے فریش شکر ٹراؤزر اور بنیان میں ملبوس کیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے ہوئے فون کال بھی نپٹا رہے تھے ہانیا کے دل بیزار سا ہونے لگا وہ اڑ کر میکے جانا چاہتی تھی بگر یہاں فوری اڑان کے کوئی تاثرات باقی نہیں دکھائی دے رہے تھے وہ باقی طرف کھلنے والی کھڑکی میں جاہ کھڑی ہوئی تازہ ہوا اور پھلدار درختوں اور پھولوں کی مہک نے موٹ قدرے بہتر کیا تھا کمون یار ایک تو تم لڑکیوں کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں بات بات پر ٹوٹنے کو تیار ہانیا کا دھیان ایک دم اس کی طرف گیا جب بڑی بشاشت سے اپنا تجزیہ پیش کہہ رہا تھا دیکھو زینی امی کا حکم ہے اور تمہیں پتہ ہے نا کہ ان کا حکم میں ٹال نہیں سکتا کمرے میں چلتا پھٹتا شرٹ پہنتا بال بناتا وہ اس انداز میں محفے گفتگو تھا جیسے کمرے میں اکیلا ہی ہو ہانیا کے دل سلگا اور کبھی جو میں اسے عزت سکندر کے بارے میں ایک لفظ بتا دوں تو لمحہ بھر لگائے گا یہ مجھے میں کے بچوانے میں وہ بیٹھ پہ بیٹھ کے جھوکا ہوا بوٹ پہن رہا تھا اب چھوڑ بھی دوئے فضول کال لیٹ ہو رہے ہیں ہم اس نے عباد کے سر پر کھڑے ہو کر انچی آواز میں کہا تھا وہ تو چونکائی تھا مگر جس کو سنانا مقصود تھا اس نے بھی اچھی طرح سن لیا بعد میں بات کروں گا زینی ابھی مجھے نکلنا ہے اسے تم بھی نکاح سے دیکھتے ہو عباد میں بات ختم کرنا چاہی مگر دوسری طرف زینی یقیناً غصے میں تھی کم آن زینی کسی کے کہنے سے تمہاری امیت ختم تو نہیں ہو جاتی نا اسے سمجھا رہا تھا اوکے اوکے سمجھا لوں گا میں تم اپنا مو ٹھیک کرو پھر بات ہوگی اللہ حافظ وہ وائل جیب میں ڈالتا اس کے سامنے کھڑا ہو گیا ہانیا قطن نہ گھبرائی ایٹیکیٹس مینرز کبھی ان کے بارے میں بھی پڑا تو ہوگا نا تم نے بہت نرمی سے پوچھا گیا تھا مجھے ہر قسم کے لوگوں سے نپٹنا آتا ہے انڈرسینڈ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہی تھی اور اس پر اپنی جورت آیاں کرنا چاہتی تھی اچھا وہ تمسکر سے ہلکا سمسکر آیا پھر دفتن اس کی کلائی دھام کر بولا مثلا اب مجھ سے کیسے نپٹ سکتی ہو تم ہانیا اس کی اس حرکت کے لئے تیار بلکل بھی نہیں تھی گھبرائی سے گئی ہاتھ چھوڑو میرا نہ چھوڑوں تو کیا کروگی شور مچاؤگی وہی مزاک اڑاتا انداز ہانیا نے خود کو پسینے میں ڈوبتا ہوا محسوس کیا وہ تو ویسے اس پر روپ ڈالنے کی کوشش کر رہی تھی مگر یہاں تو لینے کی دینے پڑ گئی شور کے ساتھ ایسی زد اور چیلنج کرنے والے باتیں نہیں کرتے محترمہ جتانے والے انداز میں کہہ کر اس نے ہانیا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور پلٹ کر اپنی باقی ماندہ تیاری مکمل کرنے لگا وہ بھی دم سی بیٹ پر بیٹ کی